تو آمیر خان سے پوچھو بھائی کہ جب شیف جی ٹوائلٹ میں بھاگ رہے تھے تب تو ہندو نے انٹالرنس نہیں دکھائی تب تو تم کو نہیں پوچھا تم نے تین تین ہندو لڑکیوں سے شادی گئے تب بھی کسی نے نہیں کہا یہ تمہارا نیجی ماملہ ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے بھائی کہ اس دیش میں ایک چھوٹی سی کوئی گھٹنا گھڑ جاتی ہے تو آمیر خان کو ڈر لگنے لگتا ہے اب نہ سودین شاہ کو ڈر لگنے لگا ابھی بہت لوگ ڈریں گے اور میں تو پھر یہ کہتا ہوں میں بڑا بلنٹ آدمی ہوں کہ تمہیں ڈر لگنا بھی چاہیے اس ڈر نہ لگنے کے کارن یہ حال ہو گیا ہے کہ ہندو جو پانچ ہزار سال کی سبتہ میں جی رہا تھا جو پانچ ہزار سال کے مولیوں کے ساتھ جی رہا تھا اس کو لوگ کہتے ہیں یہ کائر ہے میں نے بھی اس پر بڑی ریسرچ کی کہا ہے یہ ہندو کائر کائر لوگ کیوں کہتے ہیں ہم سے بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم کو علیگر میں بہت لوگ گالی دیتے تھے ہم رییکٹ نہیں کرتے تھے میں کہتا ہوں ہندو کائر نہیں ہے یہ غلط فیمی ہے جو پانچ ہزار سال کی جو ریٹن آپ کی سیولیزیشن ہے اس سے پرانی ہو سکتی ہے اس نے آپ کے ڈی اے نے کے اندر ہنسہ سماپ کر دی ہے آپ دنیا کی بڑے سے بڑے اس وشے کے اوپر دنیا کی بڑے سے بڑے کنٹروورسی کے اوپر آپ ترگ سے بات کرنا چاہتے ہو آپ شاشٹارت میں بیریف کرتے ہو آپ اپنی بات کہیے میں اپنی بات کہوں گا میری بات غلط ہوگی میں ہار جاؤں گا آپ کی بات غلط ہو تو آپ ہار جائیے لہٰذا اس ترگ سے جیتنے کی شکتی نے آپ کو ہتھیار اٹھانے سے منی کر رکھا ہے ہتھیار کمزور لوگ اٹھاتے ہیں لہٰذا آپ ہندو کو کائر کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ اوائیڈ کرتا ہے چھوڑو نا کیا فر پڑتا ہے لیکن آپ کو لگنے لگا کہ یہ تو بہترین معاملہ ہے کہ آپ نے سیتالیس میں ایک ملک مانگا دھرم کے نام پہ مانگا دھرم کے نام پہ مانگا تھا کوئی آبادی کے نام پہ نہیں مانگا تو بھئی آپ گئے نہیں وہاں چلے گئے کہ آپ نے دیش بنا لیا ہم نے کہا جو یہاں رہ گئے ہیں وہ رہنے دو ان کو اب ان کو ایک نیا ملک چاہیے تو یہ سنکٹ آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں کیا اس دیش کی ندیاں سوک رہی ہیں مذہب کا واسطہ دے کر کے کہتے ہیں یہ تو اللہ کی دین ہے اب بچے پیدا انلہ کی دین ہے تو پھر باقی کام آپ کیا کر رہے تھے کیا آپ پاپولیشن بڑھائیں گے ڈیموگرافی کو چینج کریں گے جو آپ کشمیر میں کرا جو کیرالہ میں کیا جو کیرانہ میں کیا جو مالدہ میں کیا دیش کے پانسو ڈسٹرک کیسے ہیں اس پہ ایک رپورٹ ہم جاری کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم کوئی انجیو نہیں ہیں نہ کوئی سرکار کی ہماری مدد ہے ہم تو ان پانسو شہروں کا پورا کیا پاپولیشن بیس سال پہلے تھا آج کیا ہوا کیسے ہوا اس ریکارڈ کو جاری کر رہے ہیں لیکن اس کا نشکرس اتنی ہے کہ اس دیش میں پانسو کشمیر بن چکے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ اندازہ آپ کو جب پتا چلے گا جس دن کبھی آپ کو پتا چلے گا کہ ناکپور میں جو لکشمی چوک پہ راجو کی دکان تھی وہ اب رحمان کی دکان ہو گئی ہے اس دن آپ کو پتا چلے گا پورے دیش میں خاموشی ہے اس بات کے لئے لیکن جو لوگ اس کو بتا رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کہرانہ کے اندر آپ کی پاپولیشن دس پرسنٹ رہ گئی جو مراد آباد کے پاس ہے رامپور میں آپ کی کیا حیثیت ہے آزمگر میں آپ کی کیا حیثیت ہے تو ہم دھیرے 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 وارل ہے اس دور میں کوئی لڑائی ہتھیاروں سے نہیں ہو رہی کوئی ایک اے فورٹی سیون نہیں استعمال کرنے جا رہا اس بار لڑائی ویچارک لڑائی ہے انٹیلیکچول لڑائی ہے اور آپ غزب کی بات دیکھیں کہ ہمارے یہاں آئی ایس آئی ایس کی بات ہوتی ہے جو آئی ایس آئی ایس کر رہی ہے وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے جو جیشے محمد کر رہا ہے وہ بھی پورا دیش دیکھ رہا ہے جو لشکرِ توہبہ کر رہا ہے وہ بھی پورا دیش دیکھ رہا ہے لیکن کمال دیکھئے کہ لشکرِ توہبہ جو کر رہا ہے جو آئی ایس آئی ایس کر رہا ہے وہ شرمانی رہا وہ صاف صاف کہہ رہا ہے بھئی ہمارا عقیدہ ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ہم اس لئے کر رہے ہیں اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہمیں الٹی میٹلی نظامِ مصطفیٰ لانا ہے غزوہِ ہند کو استحاپت کرنا ہے غزوہِ ہند ایک ڈاکومنٹ ہے آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے میں نہیں جانتا لیکن سوال یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ تو صاف دیکھ رہے ہیں لیکن بھارت کا کوئی ٹیلیویجن ایسا نہیں ہے انگریزی کا ہو ہندی کا ہو جس پہ وہ تمام سارے لوگ جو آپ کو انٹیلیکچول کی شکل میں موڈریٹ کی شکل میں لبرل کی شکل میں آتے ہیں اور تمام جسٹیفائی کرتے ہیں آئی ایس آئی ایس کے ایکٹ کو کہ دیکھیں صاحب آئی ایس آئی ایس تو اس لیے بنی ہے کہ مساد اور امریکہ نے بڑی ذاتی کی ہوئی ہے اور ہندوستان میں آر ایس ایس وشندو پرشد اور بجرنگل اتنا مسلمانوں کو ستایا ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ آئی ایس آئی ایس میں جا رہے ہیں آئی ایس بننے کے لیے کہا تھا موڈی نے وہ جا رہے ہیں آئی ایس میں تو اب یہ تو ان کا سنگ کٹ ہے نا بھائی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیلی ویجن پہ بودھک آتنکوات چھایا ہوا ہے جو انٹیلیکچول ٹیرزم چھایا ہوا ہے وہ ہمارے یوبا کو ختم کر رہا ہے وہ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کتنی سچ ہے اور کتنی غلط ہے اور یہ کس ایجنڈے کے تحت کہہ رہے ہیں دو گھٹنائے میں دیتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو آپ سب کو پتا ہوگا کرلا کے اندر ایک ٹی جی جوزف نام کے ایک ٹیچر تھے انہوں نے صرف محمد صاحب کے اوپر ایک سوال پوچھ لیا انہوں نے سوال پوچھا تو محمد صاحب کے چانے والوں کی وہاں ایک جماعت بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی اور تالیس گھنٹے میں ٹی ایف جوزف کے دونوں ہاتھ تلواروں سے کٹ دیے گئے یہ گھٹنا ہوئی ہمارے دیش میں لوگوں نے سنی دیکھی بات ختم ہو گئی اس کی وائف نے چھ مہینے بعد بھکمری کے قرآن سوسائٹ کر لیا ابھی نو فروری کو ایک گھٹنا گھٹی ہے آپ لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے راملنگا نام کا ایک دلت تمیلناڈو کے گاؤں میں جو کنورجن وہاں کرتے تھے لوگ ان سے آرگومنٹ کرتا ہے وہ اور ان کو بتاتا ہے کہ صاحب آپ یہ زبرزستی نہ کریں یہ غلط ہے جس کو مسلمان بننا ہوگا وہ اپنے آپ بنے گا وہ آرگومنٹ چلا اور اس کے دوسرے دن وہ آدمی ٹرین سے اپنی گاڑی سے لوٹ رہا تھا ساتھ میں اس کا سترہ سال کا بیٹا تھا خود اس کی عمر موسلم علاقے میں اس کو روکا گیا اس کے موہ کے اوپر لال مرچ اور شراب ڈالی گئی ہے اور جب وہ گر گیا تو دونوں ہاتھ اس کے کاٹ دیے گئے اور اس کے بعد اس کے بیٹے کی جان بچی کیونکہ وہ بھاگا اس بیچ میں تب جا کر کے پورا قصہ آیا اور مارنے والے نو کے نو مسلمان پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے تھے یہ گھٹنا راشتی یہ گھٹنا نہیں بنتے یہ چنتہ کا وشن نہیں ہے لیکن حیدر آباد میں ایک کوئی دلت کنی کارنوں سے سوسائیڈ کر لیتا ہے ویمولا پورا راشت رونے لگتا ہے پورے دیش کی چیتنا جاگ جاتی ہے اخلاق نام کا آدمی جو اتر پردیش میں گازی آباد شہر ہے دلی سے ملتا جلتا وہاں اس کے گھر میں کوئی گائے کے میٹ کی کا کوئی ریومر ہوتی ہے یا سچائی ہوتی ہے میں اس میں نہیں جارا لیکن کچھ لوگ اس کو مار دیتے ہیں ان کے مارنے کو میں پھر بھی جسٹیفائی نہیں کرتا لیکن وہ گھٹنا یو اے نو پہنچ جاتی ہے وہ گھٹنا دیش کے لیے سب سے بڑا ایشو بن جاتا ہے اور بھارت سرکار اس کا سنگیان لے لیتی ہے لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں لیکن رامالنگا اور ٹی ایس جوزف کے لیے کوئی رونے والا ہے کہ نہیں ہے اس دیش میں اور ابھی پچھلے تین مہینے پہلے پی ایف آئی کا کہ برانچ جو ہے وہ دلی میں کھلی ہے پتا ہے سرکار کو نہیں پتا ہم ووٹ کی راجنیتی میں لگے ہوئے ہیں اور ووٹ میں ہو سکتا ہے لوگ آپ کو وقتی طور پر کچھ ووٹ دے دیں لیکن ووٹ ہے سرکار ہے یہ تمام ساری چیزیں ہیں سرکار آئے گی جائے گی یہ بنیں گے وہ بنیں گے لیکن یہ دیش پرمننٹ ہے دیش رہے گا تب سرکاریں رہیں گی تب سرکاروں کے اندر بہت سارے کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن ہم ایسے کاموں میں انوالو ہیں کہ جس میں ہم نے دیش کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دیش کے سامنے جو سنکٹ ہے اس کو ہم بتانا نہیں چاہتے کیونکہ اس کے بتانے سے ووٹ بینک ناراض ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں ایسا ووٹ بینک ایک ہزار بات ناراض ہو جائے جو میں نے سوچا ہے جو میری ٹیم نے سوچا ہے وہ پورے دیش میں ہم بتائیں گے لوگوں کو سمجھائیں گے لوگ سمجھ رہے ہیں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور شاید یہ راشت وادی طاقتیں جو انٹیلیکچول لیول پہ ان چیزوں کو سمجھ رہی ہیں جب وہ باہر نکل کے آتی ہیں تو نصر الدین شاہ کو ڈر لگنے لگتا ہے ان کا سنکٹ یہ نہیں ہے ان کا سنکٹ قطع یہ نہیں ہے میں نصر الدین شاہ میرے علیگل انسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں میرے سینئر ہیں میں نے ان سے بھی کئی بار انڈریکٹلی سوال کیا کہ نصر الدین شاہ صاحب آپ جس ممبئی نگری میں رہتے ہیں اسی ممبئی نگری میں دعود ابراہیم اور اس کے چیلے چپاٹو نے ساڑھے تین سو ہندووں کو موت کے گھاٹ اتار دیا آپ کو ڈر نہیں لگا دلی کے اندر ساڑھے تین ہزار سکھوں کا ایک طرفہ قتل ہوا ڈر نہیں لگا انیس سو نوے میں ساڑھے تین لاکھ کشمیری ہندو پندٹوں کو مارا گیا ریپ کیا گیا آپ کو ڈر نہیں لگا آپ کا ڈر بڑا سیلیکٹیو ہے بھائی یہ ڈر جو سیلیکٹیو ہے آپ کا اس سے آپ کی نیت پر شک ہوتا ہے کہ آپ ایکٹر بن جائیں آپ اپراشپتی بن جائیں آپ کھلاڑی بن جائیں آپ چیف جسٹس بن جائیں لیکن آپ کے اندر جو فطرت ہے جو کتاب سے آپ نے انسپائریشن لی ہے وہ نہیں بدلتی آپ کی لہٰذا ہندوستان کچھ بھی دے دے آپ کو کوئی غلط فیمیم شکار مت رہیے کہ ہندوستان نے یہ کر دیں گے تو کچھ ہو جائے گا جن کی فطرت میں اور جن کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اگر آپ اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے تو آپ یقین مانیے کہ پھر ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا پھر یہ گنگا جمنا تہذیب نہیں ہو سکتی کہ یہ گنگا جمنا تہذیب ایک طرفہ ہوگی یہ بھائی چارہ ایک طرفہ ہوگا جس میں بھائی آپ ہیں چارہ میں بنا ہوا ہوں یہ عجیب بات ہے بھائی اگر بھائی چارہ ہے تو بھائی چارہ ہونا چاہیے میں آپ کے چارے کے لئے تھوڑا نہیں ہوں کہ جب تک کشمیر سے مارا جاؤں میں مالدہ میں مارا جاؤں میں کہرنہ میں مارا جاؤں تب تک تو بھائی چارہ ہے لیکن کسی ایک کو پیٹ دیا جائے تو دیش کے اندر جو ہے انٹولرنس ہو جاتی ہے ہندو سوسائیٹی انٹولرنس ہو گئی ہے تمام تتھا کتے دیش کے بدھ جیوی جو ہیں وہ ان کو جو اوارڈ سفارش سے ملے تھے وہ واپس کراتے ہیں جا کر کے اور اس سے لگتا ہے دیش میں پتہ نہیں کیا ہمارے پاکستان میں بڑی بحث ہو رہی تھی اس بات کو لے کے کہ پشپینیاں دیکھو تمہارے ہاں تو اس طریقے کا معاملہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے جنرلسٹوں نے بڑے بڑے سائتکاروں نے اپنے اوارڈ واپس کر دی ہے میں نے کہا